اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ریڈیو کے بعد میں بتاؤں گا ریڈیو مارکونی کی عزاد ہے مارکونی نے اسے اپنے زیادتہ اپنی میند سے بنایا تھا ریڈیو میں ایک عالی استعمال ہوتا ہے جسے ہم والو کہتے ہیں اور والو مارکونی نے نہیں کسی اور نے بنایا تھا مارکونی کو یہ خیال اس طرح آیا تھا کہ وہ ریڈیو بنائے کہ وہ جب آئے گا اور ریڈیو بنائے گا تو وہ پوری دنیا میں ایک حالہ خورا ہو جائے گا جس سے لوگ اس کو نام پہچانیں گے لیکن اس کے لئے اس کو بہت ساری تیزوں کی ضرورت تھی جیسے ویرز لیکن اس کے پاس ابھی تر کوئی ویرز دریافت نہیں ہوئی تھی انہی دنوں جب وہ پندرہ سال کے تھا تو ویرز دریافت ہو گئی جو بہت تیزی چلتی تھی وہ ہوا کی لہنیں تھی ان ہوا کی لہروں پہ اس نے کہا اگر روشنی چل سکتی ہے تو آواز بھی چل سکتی ہے تصویر بھی چل سکتی ہے لیکن اس نے ابھی صرف آواز پہ تجربے کرنے شروع کرتی ہے اس نے ایک گھنڈی بنا لی اس کو بجائے تو اس کی آواز پیدا ہوئی اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ گھنڈی کی آواز پیدا ہو گئی ہے تو اس کے باپ نے کہا یہ کونسی مشکل بات ہے یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں یہ تو کوئی انفر بھی بنا سکتا ہے اس میں کیا فرق گھنٹی تو ہر کو بھیجاتا ہے لیکن پھر اس کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوا یہاں ہی پہ اس نے پھر آگے بڑے بڑے کھمبے لیے اور تارے لیں جس کی مدد سے وہ ریڈیو کے تارے ایک آلہ بنا سکے جس سے لوگ ایک دوسرے سے بات چیز کر سکے اس نے آخر میں اپنے گھر سے اپنے پڑوشنیوں کے گھر تک آواز پہنچانے کا آلہ تیار کر لیا پھر اس کا آلہ اتنا ترقی پادر گیا کہ اس نے اپنے پورے شہر میں یہ آلہ لگا دیا لیکن اس کو لندن سے وہ اٹلی میرا کتا اور اٹلی والے اس کی کوئی مدد نہ کر رہے تھے اس لیے وہ لندن چلا گیا لندن میں اس نے اس کو ایک انجیہیں ملا جس نے اس سے کام کروایا اور وہ پورے لندن کا سب سے اچھا شک امیر کریم بن گیا لیکن اٹلی والے نے پھر اسے واپس بلا لیا جو اس نے خوشی سے قبول ان کی دعوت قبول کر لی اور اٹلی آ گیا اور وہاں پھر سے یہی ساؤنڈ ریز تیار ریڈیو تیار کرنا شروع کر دیا پھر اس کے تجربے کامیاب ہوتے گئے اور آج تقریباً تمام ملکوں میں ریڈیو کی سہولت موجود ہے شکریہ موسیقی 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 موسیقی